کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کی لاغر ہڈیوں کو نچوڑا نہ گیا ہو یہ ہڈی توڑ بجٹ ہے اور جناب سپیکر یہ کتابیں کھانے کے بعد مجھے پتا چلا ہے یہ زکوٹا جن بجٹ ہے یہ کسی وزیر کسی مشیر کا کام نہیں یہ کمال کی کارکردگی اس زکوٹا جن کے ہے جو عمران خان صاحب کے پاس پہلے دن سے موجود ہے جو کہتا ہے میں کیا کروں مجھے کام بتاؤ میں کس کو کھاؤں اور جس کی کارکردگی کی وجہ سے آج دنیا کی دوسری بڑی تداد بائیس بلین بچے پاکستان میں سکولوں میں نہیں جا رہے یہ اس کی کارکردگی ہے کہ پاکستان میں آج بے روزگاری کی سطح پندرہ فیصد ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی سطح ہے یہ اس زکوٹا جن کا کمال ہے کہ جس نے سرکاری ملازمین کے میڈیکل بلوں پر دس بلین کا ٹیکس لگا دیا یہ اس زکوٹا جن کا کمال ہے جناب سپیکر جس نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں اور بچوں کے دودھ دہی مکن پر سترہ فیصد ٹیکس لگیا جناب سپیکر ساتھ کی رکن ہے اسمبلی میں آئے ہیں تشریف لائے ہیں جناب بندوخیل صاحب ان کو مبارک باد دینا چاہوں گا اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور آج اسمبلی میں موجود ہیں اور ان سے پوچھنا بھی چاہوں گا جب انہیں تھپڑ لگا تھا تو کیسا محسوس ہوا کم از کم انہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا ان سے کہ یوں تو فردوس بھی ہو عاشق بھی ہو آوان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ تو بھلا پہلوان بھی ہو لیکن میں آپ کے ایک ساتھ ہی رکن کی حیثی سے میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا جس کی میں پارٹی کی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے مانزت خاؤں یہاں پر میں جناب شوکت انیس صاحب کو بترین وجہ پیش کرنے کے بجائے بہترین وجہ پیش کرنے پر مبارک باد پیش کرتا شاید آپ نے سمجھ رہا ہوں میں بترین وجہ کی بات کر رہا ہوں بہترین وجہ انہوں نے پیش کیا ہے لیکن عجیب سی بات تھی آج جنابی چیئرمن کہ آج دوپہر میں جب تقاریر ہو رہی تھی تو ان تقاریر میں ایک بڑی عجیب سی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ زکوٹا جن کا ذکر ہوا حیرت کی بات یہ کہ بل بطوڑی کیسے زکوٹا جن کا ذکر کر سکتی جب زکوٹا جن کا ذکر ہو تو وہ اینک والا جن آئے گا نو اس کے لئے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ بل بطوڑیاں جمع ہو کر زکوٹا جن کا ذکر کیسے کر رہی تھی حالکہ یہ تو اینک والا جن کا کام تھا اور اینک والا جن یہاں پر کڑا ہے وہ بات کر رہا ہے اور ایک اور بات جو یہاں پر اہم ہے ہم نے بجٹ پر بہت ساری تخاریر سنی لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ ذاتیات پر حملے کیے گئے گفتگو کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری باتیں ایسی کی گئیں جو بجٹ سے لاحاصل تھے لیکن سب سے پہلے ہم سب کو اس کی مضمت کر دی چاہیی تھی جو ہاؤس میں ہوا جو کچھ بھی ہاؤس میں ہوا تھا وہ پارلیمانی روایات کے خلاف ہے وہ پارلیمانی اسلوب کے خلاف وہ کسی طور پر بھی قابل خبول نہیں جو اسمبلی میں ہوا لیکن کیا ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا نہیں چاہیں گے کہ اس اسمبلی کے اندر وزیراعظم کو کبھی خطاب کرنے نہیں دیا گیا وزیراعظم جب کھڑے ہوئے جب بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں بات کرنے نہیں دی گئی یہ بات پل رہی تھی اور پلتے پلتے یہ بات اتنی بری طرح سے باہر نکلی جس کو نہیں نکلنا چاہیے تھا ہمیں اب یہ کم از کم خیال کرنا چاہیے کہ آئندہ پارلیمانی روایات کا خیال کرتے ہوئے ایسی کوئی بھی حرکت اسمبلی کے اندر برداشت نہیں کی جائے گی